ترکی اور سیریا بڑھ کر پندرہ ہزار کے پار پہنچ گیا ہے بھیاوہ تصویریں بھی سامنے آئی ہیں لیکن اس بیچ ایسی تصویریں بھی سامنے آئی جب ریسکیو آپریشن میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی زندگی کو بھی بچایا گیا ترکی میں وناشکاری بھوکم کی وجہ سے مرنے والوں کی سنکھیا بڑھتی ہی جا رہی ہے اور اس بیچ بھارت کی طرف سے ترکی کی مدد کے لیے رہت سامگری کی پانچویں خیب بھیج دی گئی ہے جس کے لیے دلے کے پاس گازیاباد کے ہنڈن ایر بیس سے سی سی سیونٹین گروبال باسٹر ویمان نے اڑان بھری اس بھاری بھرکم ویمان میں اینڈی آر ایف کے اکیابن جوانوں کی تیسری ٹیم کو روانہ کیا گیا اس سے پہلے بھی اینڈی آر ایف کی دو ٹیمیں ترکی بھیجی چاہ چکی ہیں تاکہ وہ وہاں ملوے مفن سے لوگوں کی مدد کر سکے اس کے ساتھ دوائیوں اور کھانے پینے کے سمان سمیت کئی دوسری چیزوں سے بھری بس اور ٹرک بھی اس ویمان میں بھیجے گئے اس کے علاوہ ڈوگ سکوٹ کی دوسری ٹیم بھی بھیجی گئی جن کا کام ترکی کے الگ الگ شہروں میں ملوے میں فن سے لوگوں کا پتہ لگانا ہوگا تاکہ انہیں باہر نکالا جا سکے بڑے بس آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے ایک مینی ٹرک ہے اس کے ساتھ ہی بھارت نے ترکی کی ہر سمبھب مدد کا بھروسہ بھی دیا ترکی کے علاوہ سیریا کے لیے بھی بھارت نے اسی طرح کی پیشکش کی ترکی میں بھوکم سے آئی تباہی کے بعد سے ہی بھارت کی طرف سے مدد بھیجے جانے کا سلسلہ بدد کی جاری ہے گازیباد کے ہنڈنے اعبیس سے بھاری تعداد میں ضروری سامان ترکی بھیجے گئے ہیں جس کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں گازیباد کے ہنڈنے اعبیس کی تصویر ہے جہاں پر اس ویمان کے ذریعے جو بھی راحت سامگری ہے یا جو بھی ضرورت کا سامان ہے وہ ترکی روانہ کیا جا رہا ہے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ٹرک ساتھی ساتھ میں ڈاک سکوائٹ ساتھی ساتھ یہ دوائیاں کھانے پینے کی چیزیں ترکی بھیجی جا رہی ہیں کیونکہ اس وقت ترکی مشکل حالاتوں سے جوج رہا ہے ترکی میں آئے بھوکم کے بعد وہاں پر ستی بگڑتی جا رہی ہے اور ایسے میں بھارت نے ایک ایسے دیش کے روپ میں جو سب کی مدد کے لئے آگے آتا ہے اس نے یہ پہل کی ہے جب ہم کس طریقے سے ترکی کو یہ راحت سامگری بھیجوا رہے ہیں کی ضروری سامان بھیجوا رہے ہیں جو نیوز ایچین انڈیا پر ایکسکلوسیو لی آپ دیکھ رہے ہیں ردھان منتری نریندر موڈی کی اور سے یادیش دیا گیا جس کا پالن کیا جا رہا ہے ترکی اور سیریا میں بھوکم پانے کے بعد بھارت سرکار لگاتار ترکی کو مدد پہنچانے کے لئے سکریہ ہے سیریا میں بھی ایک ویمان جا چکا ہے راحت اور بچاؤ سامگری کا اور اس وقت ہم لوگ موجود ہیں اتر پردیس کے گاجی آباد کے ہندن بیس میں لگاتار یہاں آپ کو حلچل دکھ رہے ہوگی بھارتیہ سینہ کے جوانوں کو دیکھ سکتے ہیں بھارتیہ سینہ کے جوان جا چکے ہیں وہاں بھارتیہ آرمی کے لوگ جا چکے ہیں فیلڈ اسپتال کے ساتھ نین آنبے آرمی کے پرسنل جا چکے ہیں اور اس وقت راحت اور بچاؤ سامگری جو یہ سی سی سیونٹین گلوب ماسٹر ہے جو کہ بڑا مالوہت پوتھ ہے وہ آپ کو تصویروں میں نظر آ رہا ہوگا اور بھارتیہ سینہ کے جوان لگاتار راحت اور بچاؤ سامگری کے ساتھ جو ہمیں اس وقت دیکھ رہا ہے میڈگل سامگری کے کارٹن آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اس کے علاوہ کچھ کلوڈنگ بھی آپ کو دیکھ رہی ہوگی جو اس ویمان کے ذریعے بھیجا جا رہا ہے کھا دے سامگری بھیجی جا رہی ہے کھانے کا سامان بھیجا جا رہا ہے اور اندر پہلے سے ہی انڈی آر ایف کی گاڑیاں ہیں انڈی آر ایف کے جوان جو ہے وہ موجود ہیں اور لگاتار یہ جو کام ہے لگاتار کیا جا رہا ہے کیونکہ بھارت نے آپریشن دوست کے تحت کچھ ہی گھنٹوں میں ترکی اور سیریہ کو مدد دینے کی شروعات کر دی تھے